موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سمیس نیوز اور میں ہوں صدرہ قریشید سب سے پہلے ہیڈلائنز اسلام بات ہائی کھوٹ نے تیوی بنیادوں پر سابق صدر آسیف علی زرداری کی زمانت منظور کر لی قرمی چیف سے روسی وزارت وزیر تجارت کی ملاقات یاسمین راشد کا ڈاکٹر برادری کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان ادھکارہ میوش حیات وزیر اعظم بننے کی خواہش مند اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ اسلام بات ہائی کھوٹ نے جالی بینک اکارم کیس میں آسیف علی زرداری کی طبی بنیادوں پر زمانت منظوری کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا تحریری فیصلہ پانچ صفحات پر مشتمل ہے اسلام بات ہائی کھوٹ کے چیف جسٹس اثر منولا اور جسٹس آمیر فاروق نے فیصلہ جاری کیا آسیف زرداری کی صحیح سے متعلق میڈیکل بوٹ کی ریپورٹ کو بھی عدالتی فیصلے کا حصہ بنایا گیا فیصلے میں کہا گیا ہے کہ آسیف زرداری صدای آفتہ نہیں اس لئے جرم ثابت ہونے تک بے گنا تصور ہوں گے تحریری فیصلے کے مطابق آسیف زرداری کی خرابی صحیح سے متعلق میڈیکل بوٹ کی رائے واضح ہے بوٹ کی رائے کی روشنی میں طبی بنیادوں پر زمانہ سے انکار بنیادی حقوق کی خلاق مرضی ہوگی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ قید کے دوران علاج کے اخراجات سرکاری خزانے سے ہونے کے باعث زمانت عوامی مفاد میں ہے زمانت کے بعد ملزم کو اپنے خرچ پر مرضی کا علاج کرانے کی اجازت ہوگی موجودہ حالات حقائقی روشنی میں زمانہ سے انکار پرٹیشنز کو صدا دینے کے مترادب ہوگا نیب آرڈیننس کی تحت جاری کروائی کے باعث پرٹیشنز کو آئین کی تحت حاصل حقوق موطل نہیں فیصلے میں کہا گیا کہ نیب پروسیکیوٹر سے پوچھا گیا ہے کہ کیا وہ زمانت کی مخالفت کریں گے نیب پروسیکیوٹر نے جواب دیا کہ وہ زمانت دینے کے حصول پہلے سے تیر شدہ ہیں تہریٹی فیصلے کے مطابق عصف زرداری دس جون کو گرفتار ہوئے سکسٹی ایٹھ دن جسمانے ریمان پر رہے اور سولہ اگز کو جیوڈشنل جمان پر جھیل بجوا دیا گیا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سیڈرشن فیڈیشن کے وزیر سنت و تجارت میں ملاقات کی ہے پاک افائچ کے شعبہ تعلقاتیں عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات کے دنانبائی میں دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیار کیا گیا آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ ملاقات میں امنہ استقام کے لیے دو طرفہ تعلقات اور خطے کی اقتصادی خوشحالی کے لیے دو طرفہ تعلقات کو فرگرین کی خواہش کا آدھا کیا وزیر سہت پنجاب ڈاکٹر یاسمین ناشد نے ڈاکٹر برادری کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کر دیا ڈاکٹروں سے ملاقات میں صبائی وزیر سہت نے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لاہور پر وکلا کے حملے کی شدید مضمت کی ڈاکٹر یاسمین ناشد نے کہا کہ معاملہ دو روز قبل حل ہو چکا تھا وکلا نے پی ای سی اسپتار لاہور میں بہت زیادہ توڑ پور کی ہے انہوں نے کہا کہ وکلا اپنے الیکشن کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں میں اپنا ڈاکٹر برادری کے ساتھ کھڑی ہوں وزیر سہت پنجاب نے پی ای سی حملے پر ذمہ داروں کے خلاف سخت کاروائی کرنے کا اعلان کیا اور کہا کہ وکلا سمیت کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ان کا کہنا تھا کہ وزیر سہت پنجاب عثمان بزدار نے واقعے میں منوز اور ناصر کی خلاف سخت کاروائی کی ہدایت کی ہے پاکستانی ادھاکارہ مہوش حیات نے مستقبل میں اہم سرکاری اداسہ مارنے کی خواہش کا اظہار کر دیا فن کے شعبت میں بہترین کارکردیگری پر ادھاکارہ کو رہاں برس صدارتی واؤس سے بھی نوازہ گیا تھا اس مرتبہ ان کا ایک ٹویڈ نگاہوں کا مرکز بن گیا جس میں انہوں نے مستقبل قریب میں پاکستان کی وزارت یعظمہ کا منصف سمبارنے کی خواہش کا اظہار کیا مہوش حیات اس وقت بیرون ملک موجود ہیں اور اپنے سفر کے دوران ترکی کے شہر استمبول میں انہوں نے قلیل مدرتی قیام کیا اس قیام کے دوران انہوں نے اپنی کچھ تصاویر سماجی رابطے کی وائب سائٹ پر شیئر کی اور بتایا کہ وہ اس وقت استمبول میں موجود ہیں ان کے اس ٹویڈ پر ایک صارف نے کہا کہ آپ میری اگلے وزیراعظم ہیں اس ٹویڈ کے جواب میں ورشٹارل دکارہ نے تفریح انداز میں کہا تو پھر دوہزار اٹھائیس کے انتخابات میں میرے لئے ووٹ کو یقینی بنائیں